وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کراچی میں میر کوئی حافظ نیمو رحمان صاحب کے نام کے علاوہ بھی ہو سکتا میری گزارش ہے کہ کراچی شہر میں نفرت کی سیاست کو نہ پھیلائیں منافرت کی سیاست کو نہ پھیلائیں تقسیم کی سیاست کو نہ پھیلائیں جب سے الیکشنز ہوئے ہیں ہم نے پی ٹی آئی سے کبھی کوئی برخواست ہی نہیں کی کہ آپ آکے ہمیں سپورٹ کریں ہمیں وہ اگر پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر بھی دیا ہے جس کا ہمیں پہلے سے بتا تھا مجھے ہی پتا یہ حافظ نیمو رحمان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے لیکن اخبار میں یہ رپورٹ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی حمایت کے بعد ان کے ووٹوں کی تعداد ایک سو اکانوے ہے اور پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی تعداد وہ ایک سو چھتر بلکے ہیں یہ ایک سو سینتالیس کا نمبر کہاں سے لے کر آئیں یہ اگر کبھی موقع ملے تو پوچھ لی جائے گا اگر ایک سو سینتالیس ہیں تو یہ باقی ملکس نمبر کہاں ہیں کوئی تحلیل ہو گئے ہیں ہوا میں کہاں سے لگاں جب سے الیکشنز ہوئے ہیں ہم نے پی ٹی آئی سے کبھی کوئی درخواست ہی نہیں کی کہ آپ آکے ہمیں سپورٹ کریں ہمیں ووٹ کریں کل وہ فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آروں میں پی ٹی آئی کے ارکان کو گرفتار کر کے ان کو ووٹ دینے سے روک رہی ہو یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو میمبرز ہیں ان کی اکثریت نے اپنی جماعت کی میٹنگز میں جو انہوں نے بلائی اس میں واضح کر دیا تھا پی ٹی آئی پر کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے ہم بلا وجہ جماعت اسلامی کے اپنے کاندے نہیں فرام کرنا چاہتے کہ وہ اس شہر میں ایک مرتبہ پھر منافرت پھیلائے لڑائیاں کرے اور جھوڑے کرے اس لیے اگر پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر بھی دیا ہے جس کا ہمیں پہلے سے باتا تھا وہ ہم نے کبھی ان سے مدد مانگی بھی نہیں تھی ظاہر ہے انہوں نے اسی طرف جانا تھا لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو 43 میمبرز ہیں اس وقت جو الیکٹڈ ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ حلقہ بندی کی اس کی حکومت نے اور عدالتوں نے اس کو اڑا دیا اور یہ کہا کہ نہیں یہ کام حکومتوں کا نہیں ہے یہ کام الیکشن کمیشن کا تو دو ہزار تیرہ میں ہماری بنائی ہوئی حلقہ بندیاں عدالتوں نے اڑا دی اور اس کے بعد جو دو ہزار پندرہ کے انتخابات ہوئے بندیاں تھی وہ انتخابات الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے حلقوں پر ہوئے اب اگر ان کی یہ دلیل ہم مان لیں حافظ صاحب کی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی حلقہ بندی کرتی الیکشن کمیشن کا تو کوئی کام نہیں تو پندرہ میں بھی ہم نے کی تھی پھر پندرہ میں بھی ہم جیتے پھر پندرہ میں بھی ہمارا میر ہوتا لیکن اس کو تو نہیں جی سکے ہماری نشست نے کم تھی ایمکیوں کی زیادہ تھی اور ایمکیوں کا میر بن گیا ہم تعداد بتاتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب اتنی یونٹ کمیٹیز ہونی چاہیے اتنے ٹاؤنز ہونے چاہیے اتنے ڈسٹر کانسلز ہونے چاہیے پھر اس کو مدد نظر رکھ کے الیکشن کمیشن ہلقہ بندی کرتا ہے اور وہ الکاپ اگروں نے کی تو یہ اس طرح بلا وجہ غلط بیانی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کراچی میں میر کوئی حافظ نئیم رحمان صاحب کے نام کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کراچی کا میر کی جو کرسی ہے اس پر حافظ نئیم رحمان نام کا آدمی بیٹھ سکتا ہے کوئی اور آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہے جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ تھوڑا سا ڈاما ڈولے کام اگر حافظ نئیم رحمان میر بن جائے تو پھر قبضہ نہیں ہے شہر پہ لیکن اگر حافظ نئیم رحمان کے علاوہ پیپلز پارٹی کا کوئی میر کراچی پہ آ جائے تو وہ کراچی پہ قبضہ کر لیں گے آپ یہ کہیں آپ کو پیٹھائی نے سپورٹ کر دیا ہے نا آپ کوشش کریں وہ سارے کے سارے ووٹ آپ کو پڑھ جائیں آپ میر کراچی بن جائیں ہم کھلے دیل سے تسلیم کریں گے کھلے دیل سے تسلیم کریں گے ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا اور کس طرح آ گیا بس ٹھیک ہے ہم مان لیں گے جو کرنا کر رہا ہے لیکن میری گزارش ہے کہ کراچی شہر میں نفرت کی سیاست کو نہ پھیلائیں منافرت کی سیاست کو نہ پھیلائیں تقسیم کی سیاست کو نہ پھیلائیں ہم تو اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم بیٹھیں اور بیٹھ کر اس شہر کے لیے جو بہتر ہو اس کو ہم آگے بڑھائیں اس کو ہم آگے لے جانے کی گوشش کریں